راجستان کے ادھے پور میں گائے کے مانس سے بنی چوکلیٹ کی بکری کو لے کر آج درم سنگتھن بھی جلا پرشاشن کے سمکش پہنچ اس ماملے میں انہیں اوگت کر آیا بتا دیں کہ دیلیگیٹی استیت ایک دکان پر پاکستان نرمیت گائے کے مانس کی چوکلیٹ لگاتار بکری کی جا رہی تھی اس ماملے میں دکاندار دوارہ اینیو ویاپریوں کو بھی اس کی بکری کے لیے سیل کیا گیا ہے اس پورے ماملے میں اب جلا پرشاشن بھی سچیت ہو چکا ہے اور جلا پرشاشن کو آج یہ گیاپن پیش کیا گیا درم سنگتھنوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ساجیس پروبک کاری پاکستان دوارہ کیا جا رہا ہے جس گائے کو ہم دروبر کے روپ میں پوچھتے آئے ہیں سممان کرتے ہیں اسی گائے کا اس طرح سے اپمان پاکستان دوارہ کیا جا رہا ہے جو کی ایک سوچی سمجھی ساجیس ہیں کیا کچھ کہنا ہے درم سنگتھنوں کا آئیے ہم سنواتے ہیں اس ریپورٹ میں ادھے پور میں جہاد کا اسے جو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہمارے درم کو برشت کرنے کا جس پاکستان نے لے رکھا ہے اسی پاکستان نے کہیں تو ہمارے یہاں کنیالال کی اتیہ ہو جاتی ہے کسی بات کو لے کر کے ایک جہاد وہ ہو جاتا ہے دوسرا جہاد ہم کہہ سکتے ہیں اب جس گائے کو ہم 33 کوٹی دیوتا کے روپ میں پوچھتے ہیں اس گائے کا مانس کھلانے کا جمعہ اب وہ پاکستان سرکار لے کر کے ہمیں جو گھو مانس کے روپ میں ہمارے ادھے پور کی گھٹنا جو مطلب بڑی وشلیت کرتی ہے یہی دیلی گیٹ کی گھٹنا چوکلیٹ اور وہاں جس کے چلی ملی نام کی چوکلیٹ ہے وہ جو ہم بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اور کہیں کہ ہمارے بھی دھرم کے اندر جس گائے کو مانتے ہیں اس کا میں اس کو اوپر کھلہ لگ رکھا ہے کہ اس کے اوپر گائے کا مانس ہے اور بیپ جیسی چیز اب جب اتنا کھلہ لگ رکھا ہے سب کچھ ہو رہا ہے چاہی ہمارے ناک کے لیچے ہو رہا ہے اور ادھے پور میں ہو رہا ہے تو ادھے پور میں کہیں نہیں کہیں پرساسن اس رویے سے اس کو باستہ میں سیریس نہیں لے ہوئے کیونکہ ہمارے یہاں چوکلیٹ جہاد کے نام سے چل رہا ہے ہم پرساسن سے مانگ کرتے ہیں آج ہندو سماج کیا سبھی پرتیدی ہے آج ہم لوگوں نے ایک سبھی ایک ایک پرتیدی ملکر کے گیاپن دے رہے ہیں اگر پرساسن نے اس کے اوپر کڑی کاروائی نہیں کی اور ویسا یہ ہے کہ یہ چوکلیٹ آئی کہاں سے یہ چوکلیٹ آئی کہاں سے اور اس کا مطلب کہاں سے تار ہے اور میں تو واسطہ میں دیکھئے آپ آج میڈیا کرمی ہے آپ میڈیا کرمی چوتا پایا ہے میں ہمارے میتر ابھی سہی جو دنیاوات دیتا ہوں میڈیا آخر انہوں نے یہ جب اسے اٹھایا اسٹھیں اوپرسن کر کے یہ وہ دنیاوات کے پاتھ رہے ہیں اور ہم سب کو کہیں نہ کہ اس پاپ سے بچایا واستہ میں میں اپنا سبھی میڈیاوات کو دنیاوات دیتا ہوا کے اندر سرکار سے مانگ کرتے ہم یا جلدیس مہد ایسے کے دوارا راجسرکہ سے مانگ کرتے ہیں کیوں ایسی جو ہو رہی ہے یا ان کی جو بیپ جو کھائی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہ پرتیبند ہے اس پرتیبند کو اگر توڑتے ہیں کوئی بھی ویاپاری اپنے چھوٹے سے لالچ کے لیے تو ان کو روکنا ہمارا درم کرتا ہے اور اگر نہیں مانتے تو ہم کٹھور کاروائی کے روپ میں ابھی ہم لوگ 20 لوگ آئے ہیں لیکن پھر ہم لوگ یہاں دو ہزار لوگوں ایک سنکیہ میں آکڑ کے کلیٹری کے آگے دھرنا پرتیسن کریں گے اور وہ سرکاروں کو بھی ہوس میں لانے کا ہم کام کریں گے بیتے چھے مہینے میں یہ دی ہم ادھے پور کی ویبین گتی ویڈیو پر نظر ڈالیں تو اس سانت اور سندر شہر کو سوپٹ ٹارگٹ کیا جانے کا پریاز کیا جا چکا ہے یہ ہم نہیں بلکہ یہ حالات اور یہ تصویریں بیان کر رہی ہیں بتا دیں کی کنائلال ہچیا کانٹ کے بعد سے ہی اس شہر کی سانت چوی کو بگاڑا گیا ہے اور ابھی بھی اس طرح کے پریاز لگاتا جاری ہیں جس میں گائے کے مانس سے بنا چوکلیٹ بھی اب یہ اس کا جیتا جاگتا ادھارن ہے پاکستان کس طرح کی حرکت کس طرح کی ساجیس کس طرح کی پترت کر سکتا ہے یہ دیس اور دنیا سے چھپا نہیں ہے راش نیوز پر جو تصویریں بتائی جا رہی ہے اسے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ اب پاکستان آتنکواتی گتیویدیوں کے علاوہ سوپٹ ٹارگیٹ کی ذریعے بھی اس طرح سے حرکت کرنے میں پیچھے نہیں ہیں آپ ہم سبی کو ساوچت ہونا ضروری ہے تب ہمارے دیس میں اس طرح کی سوپٹ ٹارگیٹ کی گتیویدی کو روکا جا سکے گا